دیکھئے چودہ اگست 1947 کو پاکستان کا قیام اور ہندوستان کی تقسیم یہ دو اہم واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ہی وقت میں رونما ہوئے اور یہ تقسیم اب ایک حقیقت ہے یہ دو الگ قومی ریاستے ہیں بھارت اور پاکستان ہمارا موضوع جو ہے وہ ان مشکلات سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان کو قیام کے فورم بعد پیش آئیں پاکستان کو اپنے قیام کے ساتھ جو دکتیں جو مشکلات جو چیلنجز پیش آئے ان کا تعلق بنیادی طور پر بیسویں صدی کے اپتدائی پچاس پرس میں بردسگیر کی سیاست سے جڑا ہوا ہے دیکھئے جب انگریز ہمارے ملک میں آیا تو ہندوستان ایک قومی ریاست نہیں تھی یہ ایک سلطنت تھی اور سلطنت کی ایک بنیادی جو تعریف ہے یا جو اس کی شناخت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حدود جو ہیں وہ متعین نہیں ہوتی وہ پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہیں قومی ریاست کا تصور جوں بھی دو سو برس سے رہائی سو برس سے زیادہ قدیم نہیں ہے تو یہ تصور جہاں پہ برطانوی حکمران لے کے آئے اس سے پہلے جو مغل اور ان سے پہلے جو سلاطین جہاں پہ حکمران تھے وہ سلطنت کے پیرائے میں حکومت کرتے تھے وہ ایک قومی ریاست نہیں تھی اس میں ہندو بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے اس میں تقریباً ایک چوتھائی عبادی جو ہے وہ مسلمان تھی لیکن اس حکومت کو بھی اپنے شہریوں کے عقیدی سے کوئی خاص غرص نہیں تھی وہ ایک سلطانی ایک مونار کی ایک بادشاہت وہ تھی اس میں کبھی جو ہے وہ حالات کے تحت جو ہے وہ کبھی کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ گروہ کے ساتھ مذہبی گروہ کے ساتھ کبھی کسی لسانی گروہ کے ساتھ کبھی کسی خطے کے لوگوں ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی تھی انصاف بھی ہو جاتا تھا تو دونوں طرح کی چیزیں چالتی تھی کوئی تیشدہ معاملات کوئی عصہ سے موجود نہیں تھے ووٹ اور باشندوں کا شہریوں کا معاملات حکومت میں حصہ لینا یہ بالکل نئے اجزاء تھے جن کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ مغل حکومت میں یا اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا اور ووٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر شہری اور ریاست کا معاملہ ہے ووٹ جو ہے وہ شہری کے طور پر دیا جاتا ہے اور اس میں جو نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ سیاسی بیانیاں نہیں ہوتا اور دوسرا جو اسی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مذہبی گروہ کانسیچونسی ہلکہ انتخاب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دلیل کے ساتھ مختلف طرح کی پولیسیوں اور موقف کے ساتھ میں مقالمیں سمجھوتے اور دلیل کا نام ہے عقیدے میں دلیل نہیں ہوتی جس کا جو عقیدہ ہے اس کے اس حق کا اس کے حق کے عقیدہ کا احترام جو ہے وہ غیر مشروط ہوتا ہے جبکہ سیاست میں کوئی بات بھی دلیل اختلاف اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی یہ دو الگ الگ ڈومین ہیں ایک تسلیم ہے اور ایک دلیل ہے جہاں عقیدے میں تسلیم ہے وہاں دلیل کو دخل نہیں ہے ہاں اپنی اپنی ضمیر کے لیے اپنی فہم کے لیے کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا فالور کسی دلیل کو اپنا سکتا ہے اسے صحیح سمجھ سکتا ہے اس کو حق ہے لیکن دوسروں کو کے لیے وہ جسے ہم کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اس دلیل کی نہیں ہوا کرتی عقیدے جو ہیں وہ ان کا تنوہ سوسائیٹی میں موجود ہوتا ہے ووٹ کا حق سیاست میں شراکت کا حق جو ہے وہ اس سے الگ چیز ہیں ہمارے بلسغیر میں جب اٹھارہ سو انسٹھ میں تاج برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزارو کر کے اس کو تحلیل کر کے اسے ختم کر کے براہ راست ہندوستان کو جو ہے وہ تاج برطانیہ کے ماتحق لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے جدید سیاست کے جدید ریاست کے خد و خال اوبرنا شروع ہوئے اور اسی چھوٹی چھوٹی مثالے میں آپ سے اس کی دیتا ہوں ایک سب سے جو اہم نقطہ ہوا وہ تو ہوا کوڈی فائٹ لو جو اٹھارہ سو ساٹھ میں یہاں پہ نافذ العمل کیا گیا ہے انیس سو اٹھارہ سو پینٹس سے اس پہ بات چیت ہو رہی تھی بیٹش پارلیمنٹ اس پہ ڈسکشن کر رہی تھی اور وہ اپنے وقت میں نیپولیانک کوڈ کے بعد سب سے جدید قانون کا مسابدہ تھا اس لحاظ سے کہ جہاں فوجداری تھی وہاں ہر فیل کی ٹھیک ٹھیک تعریف متیین کی گئی تھی اور اس کی ٹھیک ٹھیک سزا جو ہے وہ تیع کی گئی تھی اس کا کوڈی فائٹ لوگ کہلاتا ہی اس لیے ہے کہ ایٹ یز ایک کوڈ ایٹ کنیٹ بھی آربیٹری اس کو بھی من ماننی کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جو جرم ہے اس کی تعریف بھی متیین ہیں اور جو اس فیل پہ پورا اوترے اس فیل کی سزا بھی متیین ہے سو اس لیے اس کو کوڈی فائٹ لوگ آتھیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی پھر اسی طرح سے انگریز نے یہاں پہ مستقل بندوبستہ ارازی قبضہ دیا اس سے پہلے جو ہے وہ ذریعی ارازی کسی کی مستقل ملکیت نہیں ہوتی تھی وہ براہ رہاست بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھی پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انیسویں صدی کے وسط میں ریلوے لائن کا اجراء جو ہے وہ شروع ہوا پوسٹل انٹ ٹیلی گراف سرویس آئی بہت کم ہمارے جاننے والے جے اس کا علم رکھتے ہیں سننے والے کہ جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی تھی اس میں انگریزوں کی کامیابی کی ایک بہت بڑی جو اس میں قلیدی ایڈوانٹج تھا فائدہ تھا انگریز فوج کو وہ تار کا تھا وہ پوسٹل سرویس کی جو ہے ڈاک کے نظام کے بہت منظبت ہونے کا تھا ہم نے بہت پہلے سے اطلاع مل جاتی تھی کہ کہاں پہ کیا نکل و حرکت ہو رہی ہے تو یہ جب جدید دور کے نمونے اوبرنا شروع ہوئے جیسا ہم جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو تنوال اس میں ڈلی کالج جہاں سے جو ہے وہ ہمارے ٹرپین ازیر احمد بھی پڑھے موروی زکاولہ بھی وہاں سے پڑھے تو جدید تعلیم کے بھی کچھ آثار شروع ہو گئے جو بنگال کے ہمارے ہندو ہمبطن تھے ان کے ہاں تو یہ باتیں ہم سے ہم جو شمال بغت بھی ہندوستان کے رہنے والے تھے ہم سے کوئی ساٹھ ستر برس پہلے شروع ہو گئی تھی رام مہن رائے جو ہے وہ ساتھی کے خلاف مہم جو ہے وہ اٹھارہ سو پارہ میں چلا رہے تھے ذات بات کے خلاف بات کر رہے تھے بچیوں تعلیم کی بات کر رہے تھے وہ باتیں جن میں سے کچھ حصے جو ہے سرسید احمد خان نے اٹھارہ سو چیتر کے بات شروع کیا اٹھارہ سو پچاسی میں انڈیان نیشنل کانگرس وجود میں آئی انڈیان نیشنل کانگرس بنیادی طور پہ ایک سیاسی جماعت تھی اور سیکرل تھی اپیدیا سے ماورا تھی اس میں ایک سے زیادہ مسلمان بھی اس کے سر برا رہے ہیں انگریز بھی اس کے سر برا رہے ہیں اور ہر جابر قوت کے ساتھ جب آپ مقابلے میں اپنی کوئی انٹیٹی بناتے ہیں تو وہ پہلے دن سے آپ ریڈیکل نہیں ہوتے تو آپ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں آپ اچھ ایسے نکات سامنے لاتے ہیں جن سے خلاف زیادہ آسان نہیں ہو مثال کے طور پہ کانگرس کا یہ کہنا کہ ہم برٹش گورنمنٹ کے وفادار ہیں ہم جو ہے وہ شہریوں کے اور حکومت کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یہ وہ باتیں تھی اٹھارہ سو پچاسی میں کہی جانا تھی لیکن ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ اسی میں سے دادا بھائی نورو جی پی سامنے آئے اسی میں ہمارے بہت بڑے آزادی کے رہنماء گھوکرے وہ سامنے آئے قیدیعظم محمد علی تھے جیسے کہیں چالیس پچاس برس کے بعد متشکل ہونا تھا اسی طرح سے انیس سو چھے تقسیم بنگال انیس سو پانچ میں ہوئی ہے اور انیس سو چھے میں مسلم لیک کا وفت وائس رائی منٹو کے کہ نہ کانگرس کے منشور میں کوئی خرابی تھی نہ مسلم لیک کی اس میں کوئی خرابی تھی اس میں جو ایک اہم ڈیویلمنٹ ہوئی جس سے آگے چل کے بہت بڑے نتائج برامت ہوئے وہ یہ ایسی سیاسی جماعت سامنے آئی مسلم لیک جو ایک مذہبی گروہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں مذہب جو ہے وہ شامل ہو گیا یہ بنیادی فرق ہے کانگرس کی اور مسلم لیک کی سیاست کا اور اس میں تھوڑا سا پس منزل لیکن بہت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بنگال میں بڑی زمیداریاں ہندووں کے پاس تھی اور جو وہاں کا عام مسلمان تھا وہ ہندووں کے نسبت غریب تھا تو جو تقسیم بنگال ہوئی اس بنگال کی اور ریس بنگال کی انیس سو پانچ میں وہ بنیادی طور پر انگریز تو کہتا تھا کہ یہ انتظامی تقسیم ہے اچھا جو اس مسلم لیگ نے اس میں موقف اپنایا جو پوزیشن لی وہ یہ تھی کہ دیکھئے یہ ہمیں بڑی زمیداریوں سے نجات دلانے کا یہ ہمارے مسلمانوں کے حق میں جا رہی بات لیکن اس کا مطلب ہے کہ کمیونل بات ہو رہی تھی شاید کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ دراصل بنگول میں تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو تعلیم جافت طبقہ تھا اس کو سیاسی طور پر تقسیم کرنے کے لیے بنگول کی تقسیم کا طریقہ کار بندوبست جو ہے انگریز نے اختیار کیا تھا لیکن انہیں وہ 1911 میں واپس لینا پڑا تو کمیونل بیسویں صدی کے شروع میں رکھ دی گئی مذہبی بنیاد پہ جو سیاست ہے اس کے بارے میں لفظ استعمال کیا مستقل تقسیم کا وہ مستقل اختلاف کا باعث بنتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جمہوریت کی بنیادی پہچان ہے کہ جمہوریت میں کوئی مستقل اقلیت یا مستقل اکثریت نہیں ہوتی وہ اس کی نفی ہوتی ہے جمہوریت میں ایک جماعت آج اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ اکثریت یہ اکثریت کا جبر نہیں ہے جمہوریت تو مذہبی بنیاد پہ جب ہم سیاست کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب گاندی کی 1915 میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ اس میں ہندو جو دھرم کے شاعر تھے محمد نے اس سے اختلاف کیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ جو سیاست ہوگی وہ ایسی سیاست ہوگی جو تقسیم کی طرف لے جائے گی جو افتراک کی طرف لے جائے گی اس وقت تک ہندوستان کی سیاست میں بھی موجود تھی سویندر ناس بینر چھے میں ہوا اور پھر جو ہے وہ انیس سو پندرہ میں ہوا اور جب پھر تحریک خلافت آئی آپ جانتے ہیں کہ علامہ اکبال اور قید عظم نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا اچھا اب اس میں ایک جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ گاندی جی کے پیش نظر خلافت کا حیات ممکن نہیں تھا خلافت تو ایک پیورلی مسلم مدہ تھا نا مطالبہ تھا گاندی جی جو کام لے رہے تھے وہ تھی کانگرز کی تنظیم وہ تربیت سیاسی کارکنوں کی کر رہے تھے کہ تنظیم سازی کیسے کی جاتی ہے کو اس وقت بھی معلوم تھا جو بڑے رہنماء تھے سوائے پہپ چند جوشیل ایلیکٹر انساری اور محمد علی جہور اور مولانا شاوخت علی وغیرہ کی خلافت کی تہائر سے کچھ نہیں نکل نا ہمارا ترکی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ترکی والوں نے ہم سے پوچھنا تھا کھڑا ہو گیا اگزیکٹلی جیسے بنگول میں تھا کہ ہندوستان میں مسلمان تعلیم تجارت سرکاری ملازمتوں میں پیچھے تھی اس معاشی فرق کی بنیاد پہ جو اختلاف تھا اسے مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ کوشش کامیاب ہوئی لیکن اس میں اس بات کو فراموش کر دیا گیا کہ جمہوریت جو ہے اس میں لوگ ووٹ ایک شہری کے طور پہ دیتے ہیں کہ ہندو اور ایک مسلم کے طور پہ نہیں دیتے اور جمہوریت جو ہے وہ مفادات کا سلسل کے ساتھ ریویزن ہوتی ہے اس میں یعنی بار بار نظر سانی ہوتی ہے مفادات جو ہے وہ ایک سیال فلویڈ ایک مائے کی طرح جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں جو آج ہمیں مخالف لگتا ہے وہ کل کا حریف بھی ساتھی بھی ہو سکتا ہے جو آج ساتھی کل کا حریف یا مخالف بھی ہو سکتا ہے ہندو ان کے پاس تعلیم بھی تھی ہندو ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا ان کے پاس میڈل کلاس بھی تھی میڈل کلاس جو ہے وہ سیاسی شعور کا ممبا ہوتی ہے مسلم کمیونٹی میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی اور آگے چل کے اس پہ بڑے نتائج برامد ہوئے کہ یا تو بہت زیادہ امیر تعلقہ دار نواب تھے زمیدار تھے یا بلکل غریب لوگ تھے میڈل کلاس نہیں تھے میڈل کلاس تجارت سے بنتی تو جب آپ فوج میں ہوں گے یا جب آپ دربار سے وابستہ ہوں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہو سکتے ہیں اور باقی لوگ تھے وہ سڑک پہ تھے اور وہ معمولی محل مزدوری کرنے والے لوگ تھے اس پہ میڈل کلاس نہیں تھی یہ معاشی مفادات کے تحفظ کا معاملہ تھا اور مسلم لیگ ذمہ داروں کے اور تعلقہ داروں کے مفادات کی حفاظت کر دی تھی میں اس کی آپ کو دو مثالیں پنجاب میں میڈل کلاس کے تعلیم جافتہ نوجوانوں کے ساتھ مل کے جیسے برکت علی صاحب جیسے عاشق حسین بطالوی صاحب علامہ اکبار نے بہت کام یہاں پہ کیا لیکن لیاقت علی خان نباب اسمائر خان صاحب اور قیعہ جیاز محمد علی جنان سکندر حیات کے قید عظم اور مسلم علی کی جو بڑی چیزت ہے ان کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے یہ ایک آئینی کرائسز تھا کہ ہندوستان کے اندر ان دو بڑی مذہبی گروہوں کے معاشی اور سیاسی اختلافات ہیں انہیں کس آئینی سمجھوتے کے تحت دور کیا جائے اسی کے لیے قید عظم محمد علی جلان نے چودہ نکات نیرو رپورٹ کے بات پیش کی جنہیں کوئی وزن نہیں دیا گیا میں طالب علم ہوتے ہوئے تاریخ کا یہ سمجھتا ہوں کہ محتیلال نیرو صاحب کی اور ان کے رفاقات کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی یہ اس سے جو ہے وہ آگے چلکے دشوار یہاں پیش آئیں کیونکہ دیفیسٹ آف ٹرسٹ اعتماد کا بہران پیدا ہو گیا اسی طرح سے جب انیس سو سینتیس کے انتخابات ہوئے تو جو کانگریسی وزارتوں کا رویہ تھا وہ وولیوم کا ضام تھا ایٹ وزارت وولیوم ڈیموکریسی میں آپ کو اپنے وولیوم کی ایلوگنس دکھانے کی جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے جو ہے وہ دیفیسٹ آف ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو جس طریقے سے وہ انیس ماہ جو ہے وہ گزارے گئے سینتیس سے انیس سو چالیس کے سپٹمبر تک وہ بہت تکلیف تے وقت تھا اس میں ایڈوکیشن لیول کی جو علامات ہوتی ہیں جیسے ہم لالا لاجپت رائے کی مجاہد ازادی کے طور پر بہت عزت کرتے ہیں لیکن لالا لاجپت رائے جو ہے وہ ہندو کامپرس ہو گئے کمینل لسٹ ہو گئے تھی اسی طرح سے بہت مسلمان بھی کمینل لسٹ ہو گئے تھی ایک فرق جو بہت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ مسلم اقلیت کانگرس کے رویے کی وجہ سے جمہوریت کے خوف میں مقتلعہ ہو گئی انہیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہم مستقل طور پر دوسرے درجے شہری بن جائیں گی لیکن انہوں نے یہ نہیں خیال کی میری اپنی رائے میں جو مذہبی اختلافات ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس تشخص کے قائم رہتے ہوئے بھی مفادات میں سمجھوتے کی صورتیں نکلتی رہتی ہیں اگر انیس سو سولہ میں مساکر اکنو ہو سکتا ہے اگر قید جاظم محمد علی جنا جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان پر آمادہ ہو سکتے ہیں تو پھر غلطیاں کہاں ہوئے میری رائے میں پندت نہرون نے کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں ایک غیر محتاط بیان دے کی کیبنٹ مشن پلان کو جو ٹریش کیا اس سے جو ہے وہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے لیکن جو مسلم لی کی قیادت تھی نہ تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ تقسیم جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگی بہت حیران کن بات ہے کہ پنجاب یا بنگال کی تقسیم کا مطالبہ مسلم لیکن تو نہیں کیا لیکن جب دلائل ملک کی تقسیم پہ دیئے گئے تو کانگرس نے وہ ہی الٹ دیئے اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہوئی جو کہ مسلم لیکن کا تو مطالبہ نہیں تھا جو فسادات ہوئے وہ جو ہے وہ پلان کا حصہ تو نہیں تھے جو عبادی کا تبادلہ ہوا جس کا بہت بڑا نقصان پاکستان کو ہوا وہ تقسیم ہند کے منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا کہ کہ اتنے بڑے بریاظم میں ایک صاحب باہر سے تشریف رہے جو کبھی ہندوستان میں رہی نہیں تھے اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے ٹیرین کا جائزہ لے کوئی ایسی تقسیم کی لکیر تخلیق کر سکیں جب متین کر سکے جو سب کے لیے قابل قبول ہو ایک آخری بات پاکستان کو متحدہ ہندوستان کے سترہ فیصد معاشی وسائل ملے اور پاکستان کو متحدہ ہندوستان کی تیتیس فیصد فوج ملے تو دیکھیں ہم گفتکو میں ہم کیام پاکستان تک کیزیں لے کی آئے تھے تقسیم ہند تک لے کی آئے تھے تقسیم ہند بنیادی طور پر مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں کی ناکامی تھی ایک آئینی سمجھوتے پہ 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 جس کے نتیجے میں سولہ جولائی کو جب پندت نہرون نے اپنی پریس کانفرنس کی اور قائد اعظم نے کابنل مشن پلین کو مسترد کر دیا تو اس کے بعد واقعات قیادت کی ہاتھ سے نکل گئے سولہ اگست انیس سو چھیالیس کو فسادات شروع ہوئے پہلے کلکتہ میں ہوئے پھر نواکلی میں ہوئے اور پھر اس کے جواب میں بیہار میں ہوئے نواکلی اور کلکتہ میں ہندو جو ہے وہ زیادہ وکٹم ہوئے اور بیہار میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لیکن یہ فسادات پلین کا حصہ نہیں تھے ان فسادات نے بہت تکلیف تے صورتحال پیدا کر دی جیسے ہم کہتے ہیں انسانی آلام کا ایک ایسا سلاب آ گیا جو کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھا اور جو حکومت کمزور تھی وہ کون سے حکومت تھی وہ پاکستان کی حکومت کمزور تھی پاکستان کے پاس پہلے سے انفرسٹرکچر حکومت کا بندوبست کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی اسی طرح سے جیسے ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں کلکٹا نواخری بیہار کی سپٹمبر اکٹوبر چھے آلیس کی ہیں تو تین مارچ 1947 کو خضر حیات گورنٹ توڑی گی اور اس کے بعد چار مارچ کو ہمارا جو شمالی پنجاب ہے ٹیکسلا چکوال تراغنگ جہلم پھر نیچے آتے چلے گئے فسادات شروع ہوئے یہ سب مسلم میجارٹی ایریاز تھے تاریخ ناموں کو محفوظ کیے ہوئے ہے یہ کہنا کہ قیادت جو ہے قائدی آدم اور گاندی چی لائلم ہو سکتے ہیں لیکن دوسرے درجے کی قیادت کو ٹھیک ٹھیک معلوم تھا کہ پلاننگ کون کر رہا ہے اور یہ فسادات کیوں کروائے جا رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ جینے کی کوشش ہے تقسیم صوبوں کی پلان کا حصہ نہیں تھی یہ مجبوری میں ماننا پڑھی بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہی وہ نقطہ ہے جس پہ قیادت عظم نے کہا تھا کہ ہمیں موت ایٹن پاکستان ملا ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی تقسیم ملک کے مطالبے میں جو مجبورا تسلیم کرنا پڑھی دوسری بات ایسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ارت کیا بریٹش آرمی پاکستان کے حصے میں آئی جو اوفر ڈیویلپ تھی جس کی تربیت جو ہے وہ مقامی باشندوں کو محکوم بنانے کی تھی جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ آزادی کی تحریک کے ساتھ نہیں تھا جو روایتی طور پہ چھونی کو شہر پہ بالا دست گنتے چلے آئے تھی اب اتنی بڑی فوج اتنے کم وسائل کے ساتھ اس پہ قابو پانے کیلئے کیا چیز درکار تھی یہ بڑی اہم بات ہے اس پہ توجہ فرمائی اس کے لئے چاہیے تھی ایسی سیاسی قیادت جس کا وکار جس کی کامت جس کی توانائی ایسی ہو کہ وہ اس پہ کٹھی ڈال سکے یہ ایک مو زور گھوڑا تھا کانگریس کے پاس یہ قیادت اس لئے موجود تھی کہ ان کے پاس ایسی تنظیم موجود تھی مسلم لیگ کے وہ تمام رہنما تمام سے مراد یہ ہے کہ گن جائیے ڈس میں سے نو وہ آپ کو ملیں گے جو انیس سو پنت الیس اور چھالیس میں مسلم لیگ میں داخل ہوئے جو بنیادی طور پر یونین ایس تھے جن کا ازادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا بلکہ الٹا وہ ازادی کی تحریک میں غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھی تھے اس میں بہت بڑے نام آتے ہیں ناموں کی فیرس میں جانا جو ہے اس ساتھ جو ہے وہ ریاستی انتظامیہ کے ساتھ تعابون کرنے والوں سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی سیاسی تربیت نہیں تھی ان کی جمہوری فہم نہیں تھی جمہوری فہم تو بہت آگے کی بات ہے انہیں آزادی کا مفہوم معلوم نہیں تھا اور یہ سیاسی قیادت جس اس میں ایکسیپشن محمد لیجنہ اور چند اور لوگ سوروردی صاحب جو وہاں سے اس پنگال سے تھے یہ لوگ ایسے تھے جو اس براکریسی کو اس آرمی کو جو ہے وہ قابو میں رکھ سکتے تھے لیکن قید عزب محمد لیجنہ کی پاکستان اس طرح سے روٹس نہیں تھی یہ اربن پروفیشنل فنگ بومبی لیاکت علی خان تعلقہ دار تھے کرمال کی اور کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ قید عزب محمد لیاکت علی خان پاکستان تشریف لائیں گے اور یہاں مسلم لیگ کی مرکزی قیادت ہے اس کا مقامی لوگوں کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہو گیا مقامی لوگ جو ان کی اجارہ داری تھی ان کا اثر تھا رسوف تھا اس سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں تھے میں ایسا حوالہ نہیں دینا چاہتا جو متنازے ہو ٹاکٹر صفتر محمود پاکستان کا جو منظور شدہ بیانیاں ہے اس کے بہت بڑے حامی ہیں ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے مسلم لیگ کا دور حکومت اس کے آپ پہلے چار ابواب پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روز اول سے پاکستان میں مسلم لیگ کی حالت کتنی پتلی تھی اس کی سیاسی تنظیم کتنی کمزور تھی اس میں دھڑے بندی کس قدر زیادہ تھی اس میں ذاتی مفادات کی لڑائیاں کس طرح لڑی جا رہی تھی کیسے قیدی عظم بلا بلا کے ممدو ترزول تازنہ کو بٹھاتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے کیسے سلدار خان عبدالقیوم خان صاحب ایک اتھولیٹیلین گورنمنٹ قائم کی ہوئے تھے اس مانے کے نوی ایف پی میں کیسے جو ہے وہ عیوب خوڑو اور الہی بخش وغیرہ اور جو جی ام سید کس طرح سے جو ہے اور پیرزادہ عبدالس سندھ میں کیا ہو رہا تھا ملوچستان میں جو ہے وہ فروری اٹھالیس میں کیا ہو رہا تھا تو یہ بہت بڑی مشکلات تھی مہاجرین کا آمد مجروقہ املاق کا ایک ایسا ایسا طوفان جس نے اس ملک میں سیاسی انفرادی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا جس میں لوگوں نے راتوں رات ایک ایسا بیانیاں اپنا لیا جس میں انہوں نے کچھ تقدیس قائم کر دی کہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ غدداری کے مترازف ہوگا لیاقت علی خان صاحب نے سور وردی صاحب کے بارے میں ناقابل اشہات الفاظ اسمبلی کے فلور پر ادا محترم فاطمہ انجلہ نے کہا مسلم لیگ ہی ایک سیاسی جماعت ہے ارے بھئی اگر ریاست بن گئی ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوگا سیاسی طور پہ اور سیاسی جماعت بھی بنیں گی اور مسلم لیگ کوئی مبعوس کی ہوئی یا الوہی جماعت تو نہیں ہے اس سے اختلاف بھی ہوگا اس کی عادت سے بھی اختلاف ہوگا اس طرح سے جو علامات ہیں انہوں نے جو مذہب کے نام پہ تحریک چلائی گئی تھی 1946 1946 کی انتخابات میں اس سے نجائز فائدہ اٹھایا کہ اجازم کی گیارہ اگست کی تقییر اٹھا کے ایک طرف رکھ تھی اور وہ 21 سال کا لڑکا سگر سودائی سیار کوٹ کا اس وقت وہ 21 سال کے تھی 1946 میں اس کا نظم جو ہے وہ لے کے ٹھل پڑے ایک کم تعلیم یافتہ سیاسی طور پر پسماندہ معاشی طور پر پسماندہ جو جو کمیونٹی ہے اسے مذہب کے نام پر بے وکوف بنانا اور اسے مفادہ اس میں صرف علماء شامل نہیں تھی اس میں تعلیم یافتہ مسلمان اتنے ہی شریک تھے اگر عطا اللہ شاہ بخاری یہ کام کر رہے تھے کہ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو کہ آپ تبلیغ کا کام کریں گے دوسرے دن وہ سیاست میں تشریف لارہے ہیں اور انہیں حلاش ہری قوم دے رہے ہیں ممتاز ڈالتا نا تو یہ سیاسی قیادت کی کمزوری اور ایک بہت بڑا جو طوفان کھڑا ہو وہ ہندوستان میں رہ گئے اور ہم لور ریپیرین میں آگئے لور ریپیرین والے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اپر ریپیرین کو کیونکہ اوپر ان کے پاس پانی ہے وہ پانی اگر لوگ نہیں تو ہم کیا کریں گے آج تک اس ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ یوب خان نے تین دریاء بیچ دیا ایوب خان نے تین دریاء بیچ گئے اس میں تین دریاء بچا لی آج اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ انیس سو پچاس میں پچپن میں پانی کے معاملے پہ ہماری محتاجی اور ہماری بیبسی کس عالم میں تھی تو شاید ایوب خان کا پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا مصرہ کھڑا ہو گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس پاکستان کو اپنی کالونی سمجھ لیا پچیس برس ہم اس پاکستان کا اقتصادی استحصال کرتے رہے ہم نے انہیں برابر کا شہری نہیں گھنا ہم نے برابر کی شہریت کی اصول ہی کو تسلیم نہیں کیا ہم جو آئین بنانے میں ہمیں بار بار دکتیں پیش آتی تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں انگریز نہیں آتی تھی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے اصل دکت یہ تھی کہ اگر ہم آئین بناتے ہیں اور الیکشن ہوتے مسلم لیگ کے ہاتھ سے حکومت نکل جاتی کیونکہ انیس سو ترپن میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس پاکستان میں جب الیکشن ہوئے تو تین سو دس میں سے مسلم لیگ صرف نو سیٹے جیس رکھی یہ مسلم لیگ کی کار کردگی تھی یہ وہ حالات تھے جن میں ریاست نے پاکستان کے باشندوں پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جب ہم کہتے ریاست ریاست کا مطلب یہاں پہ وہ تین ادارے نہیں ہیں جو آئین میں لکھے ہیں عدلیہ انتظامیہ اور پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بالا دست ہے ہم نے قلالداد مقاصد میں ساونٹی جو ہے وہ ایک ایسی انٹیٹی کو سونپ دی جس پہ اتفاق اس لیم کی نہیں کہ وہ ایک ریلیجیس کانسٹرکٹ ہے وہ ایک ریلیجیس پریسیپٹ ہے اللہ رب العالمین ہے اسے آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر کا جو پاکستان ہے اس پہ ساونٹی کی ضرورت نہیں تھی یہ دراصل لوگوں سے حق حکمرانی چھیننے والی کا جواز تھا ہم نے وہ آئین نہیں بنایا جس کا نتیجہ ہے جہاں سے پاکستان جہاں کے لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست کے پاس پہنچ ریاست میں فوج براکریسی اور عدلیہ یہ تین وہ ادارے ہیں ادارے کہہ لی جی ادارے ویسے آئینی طور پر یہ فوج ایک محکمہ ہے سرویس ہے خدمت ہے اور براکریسی وہ بھی سرویس ہے اور عدلیہ جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے لیکن یہ کہ وہ بالا دست ادارہ نہیں ہے اس کا کام آئین سازی نہیں ہے کانون سازی نہیں ہے اس کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں پاکستان کی عدلیہ نے کبھی کہیں پہ کسی ایک آئینی ہمارے ہاں سیاسی ثقافت وجود میں نہیں آسکی ہمارے ہاں جمہوری ثقافت فروغ نہیں پاسکی اور ہمارے ہاں آج بھی سیاسی رہنماء سے لے کے عام آدمی تک جو ہے جمہوریت کا مفہوم نہیں سمجھتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ ایک آزاد ریاست جو جمہوری طریقہ جمہوریت کے بغیر کیسے چل سکتی ہے تو کبھی کسی ایک صاحب کے پیچھے چلتے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں اور ہر تفہہ دھوکہ کرتے ہیں پھر اٹھتے پھر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں میرا جی کہنا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر اس علاقے وہ ڈے ون سے دو چیزوں پر سروائیو کر رہا ہے ایک کرز ہے اور ایک ہم اپنی لوکیشن کا فائدہ لے رہے تھے اچھا لوکیشن دو طرے سے فائدہ ماندی یا اکسان دے ہو سکتی ہے لوکیشن کے دو پرپس ہو سکتے ایک امبوش ہے گھات لگانا مشرقی ہمسائیوں کے اور اپنے شمالی ہمسائیوں کے بیچ میں وہ گھات کی پالیسی ہے ایسے نیشن ابھی تک ہم ریسائی نہیں کر پائے کہ ہم نے تجارت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے یہ کشمیر کا ایشو ہے ہم اپنے ملک اندر سے اس پر بات بھی نہیں کر پاتے ہم ملک سے باہر بھی بات نہیں کر پاتے جو کہ وہ بھی اپنے ملک کے ساتھ نائنصافی ہو جائے لیکن اگر کاغس کے ٹکڑے پر بیٹھ کبھی غور کریں کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے تو یہ ایسا معاملہ ہے جو ایلویٹ روس ہے جو ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کے گلے میں ڈالا ہوا ہے جس کا واحد پرپس ہماری جو بجٹری الوکیشن ہیں ان پہ اپنا اجارہ قائم کرنا ہے اور اپنے معاملہ بجٹری الوکیشن سے بہت آگے نکل گیا ہے اب یہ جو ہے وہ گلی کوچوں میں معاشی اجارہ داری تک پہنچ گیا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا الیمنٹ جو ہے جو شامل ہو گیا ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جنہوں نے سیاسی روح پہ تیار کر لیا ہے اس کو ہم لوگ مافیا وغیرہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر جرائم پیشہ لوگ ہیں آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں عزت سے الیکٹیبل کہلے لیکن دراصل وہ الیکٹیبل نہیں ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں اور وہ ریاستی سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتے اور ریاست جو ہے جب عوام دشمنی کا اقدام اٹھانا چاہتی تو یہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس ملک کے لوگ بیبس ہیں کیونکہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں سیاسی قیادت جو ہے وہ ضمیر کی پاسبانی کرنے آمادہ نہیں ہے سیاسی کارکن موجود نہیں ہیں اور ہمیں کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آج سے ساٹھ برس پہلے تین کروڑ انپر تھے اور اب ہمارے پاس دس کروڑ انپر ہیں اور جو لوگ پڑے لکھے کہلاتے ہیں وہ اپنی عمر کے لوگوں کا مقابلہ کرنے سے آرہی ہیں ہمارا ملک جو ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے وولیم سے بہت کم ہے ہم 0.7 فیصد رقبہ ہے اور یہ دنیا میں 33 نمبر کا رقبہ ہے یعنی ہم رقبہ کے لحاظ سے دنیا میں 33 نمبر پہ ہیں اور اللہ کے فصل و کرم سے ہم عبادی کے لحاظ سے 5 نمبر پہ ہیں تو یہ 33 اور 5 کا فرق ہے یہ عدم توازن ہے کہ ہم ہم انڈیویلمنٹ کے انڈیکس پہ 152 نمبر ہیں لیکن عسکری طاقت میں ہم 7 نمبر پہ ہیں پاکستان پاکستان کے لوگ بے دستو پا ہیں لیکن کوئی مسیحہ آکے ان کی مدد نہیں کر سکتا جب تک یہ سیاسی پروسس کی اہمیت کو نہیں سمجھ تے اور یہ نہیں جانتے کہ ہمیں حکمی تلزیر میں اقتصادی طریقے ہی سے اور سیاسی طور پر جمہوری راستے ہی سے ہم کہیں پہنچ پائیں گے اور ہم آج کی دنیا کے ساتھ دشمنی پار کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں آج کی دنیا کے ساتھ انگیج ہو کے مل کے آگے بڑھ نا ہے چونکہ نہ تو ہمارے پاس اتنا علم ہے اور نہ علم کسی کا اجارہ جو ہے وہ آج کی دنیا میں ممکن ہے پاکستان کے پاس پوٹنشل ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی عادت کو اپنا راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں امن کی جمہوریت کی مسابات کی اور علم کی ضرورت ہے بہن شکریہ